کیونکہ دین کا کام میرے دوستو اللہ کی مدد سے ہوگا اس میں کسی کی مدد نہیں دی جاتی کوئی حاکم کوئی مالدار اللہ کی مدد سے یہ کام چلا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اپنی جان مال کو اس میں لگایا ہے ہی دیسارے لوگ عمل کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور ان کے وجہ سے یہ کام کھل جاتا ہے کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ایسا ہوگا کہ اس محنت کے کرنے میں کبھی کوئی دشواری آوے کبھی کوئی تکلیر آوے کوئی رکاوٹ آوے یہ ہوگا رسول صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مدد ہوئی ہے ایسی مدد کسی نبی کی نئی ہوئی ہے اور آپ پر تقریب میں بھی ایسی آئی جو کسی پر نہیں آئی ہے یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسی عزا ہوئی ہے ایسی عزا کسی اپنے ہوئی ہے اور مدد بھی آپ کے ایسی آئی ہے کہ کسی کے ایسی مدد نہیں نہیں ہوئی کہ آپ کی واقعات اللہ نے پوری دنیا میں چلائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنی دشمنی چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے زدی تو ہمیشہ محروم ہوتا ہے یہ یاد رکھو جو زدی ہوگا وہ محروم ہوگا اسے نہیں ملے گا خوش وہ اپنی زد پر ہے طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کرو بلکہ دونوں کام کرو کوئی دکان کرتا ہے تو ہم دکان والے کو نہیں کہے کہ دکان چھوڑ گا اللہ کہاں گا کہ نہیں تو دکان بھی کر یہ بھی کر وہ کھیتی کرتا ہے تو کھیتی بھی کر یہ بھی کہاو حضرت رحمت اللہ نے مجیاد پڑھا ہے بیانگلور میں یہ بات سمجھائی تھی کہ بھئی ترتیب بناو چھوڑو من دکان چھوڑے تو کب تک چلے گا دکان چھوڑ گا خود نہیں بھی گا نہیں چھوڑ کے کرنے والا نہیں کیونکہ اس کو ضرورت تھی چھوڑ دیا یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے کہ کسی کام کو توڑ کے چھوڑ کے کشمہ لگ گئے